ایک بار کی بات ہے گوتم بدھا اپنے کچھ ششیوں کو ساتھ لے کر پروچن دینے کے لیے ایک راج جسے دوسرے راج کی طرف جا رہے تھے سفر بہت لمبا تھا تو وہ اپنے ساتھ پہلے ہی کھانے پینے کی سبھی چیزیں لے کر چلے سفر کے دوران ان کے ایک گاو ملا جو کی پوری طرح سے کھالی تھا چاروں طرف صرف جھوپڑیاں اور سوکھے کھیت ہی تھے اسے دیکھ کر ایسا معلوم پڑتا کہ وہاں کے سبھی لوگ پانی کی کمی کے چلتے اپنا سب کو چھوڑ کر وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہیں اس گام میں ایک چھوٹا سا کواں بھی خدا تھا بدھ کے ششیوں نے جب اس کوئے میں جھانکا تو وہ بھی کھالی تھا اس کوئے میں سوائے دھول کے اور کچھ نہیں تھا اندھیرہ بھی ہونے کا تھا تو گوتم بدھ نے اپنے ششیوں کو ایک رات وہیں گزارنے کو کہا اگلے دن صبح وہ سبھی گام سے نکلنے لگے وہ لوگ جیسے ہی گام سے تھوڑا باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے چھوٹے بڑے گڑھے کھدے ہوئے تھے وہ تھوڑا اور آگے بڑے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہر تھوڑا دوری پر ویسے ہی سیکڑوں چھوٹے چھوٹے گڑھے کھدے ہوئے تھے گوتم بدھ بھی یہ سب دیکھ رہے تھے لیکن وہ اس بارے میں کچھ بولے نہیں ان کے ششیوں کے من میں یہ سوال آنے لگا کہ آنکھر یہاں اتنے سارے گڑھے کیوں بنائے ہوئے ہیں ایسا کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اپنے من کو شانت کرنے کے لیے ایک ششی نے انتطح گوتم بدھ سے وہاں بنے گڑھوں کے بارے میں پوچھ ہی لیا گوتم بدھ نے اپنے ششیوں کو بتایا اس گاہوں کی پرستطی دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس گاہوں میں کچھ سمیے پہلے پانی سوک گیا ہوگا اور پانی کی تلاش میں ہی یہاں اتنے سارے گڑھے کھودے گئے ہیں جن لوگوں نے یہ گڑھے کھودے انہوں نے محنت تو بہت کری لیکن کسی نے بھی دھیرے نہیں دکھایا اگر ان لوگوں نے دھیرے کے ساتھ صرف ایک یا دو جگہ پر گہرائی تک کھودا ہوتا تو ان لوگوں کو پانی مل جاتا لیکن وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کھودتے رہے اور جب پانی نہیں نکلا تو دوسری جگہ کھودنے لگ گئے اس طرح انہیں کہیں پر بھی پانی نہیں ملا اور انہیں اس جگہ کو چھوڑ کر جانا پڑا اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گوتم بودھ نے اپنے ششیوں کو سمجھایا کی کسی بھی کام میں سفل ہونے کے لیے ہمیں صرف محنت ہی نہیں کرنی ہوتی بلکہ کئی بار دھیرے رکھ کر اس کام کو کرتے رہنا ہوتا ہے جب محنت سے سفلتا نہیں ملتی تو دھیرے کام آتا ہے جس ویکتی کے اندر دھیرے ہوتا ہے وہ سفلتا بھی پاتا ہے اسفل ہونے پر بار بار اپنے کاریوں کو بدلتے رہنا ہمیں سفلتا سے اور دور کر دیتا ہے اس لیے کسی کام میں اگر آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن سفل نہیں ہو پاتے تو تھوڑا دھیرے رکھیں اگر آپ کا کام اور لکش سہی ہوگا تو سفلتا ضرور ملے گی اس کہانی کو سن کر آپ یہ بات تو جان ہی گئے ہوں گے کہ سفل ہونے کے لیے ہمارے اندر دھیرے ہونا کتنا ضروری ہے دش میں دھیرے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اسی طرح ہمیں بھی محنت اور دھیرے کے ساتھ اپنے کام کرتے رہنا بہت ضروری ہے ویڈیو اچھی ہو لائک کیجئے